خری سلام پیش کر کے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں جب زوڑے کی زین کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا ہے ہم شبیہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں آیا ہے دشمنوں کی لائن لگ جاتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر ابو بکر صدیق کی صداقت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عمر فاروق عظم عد کی عدالت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عثمان غنی کی صخابت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر مولا کائنات کی شجاہت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات کی ساری قوت آج حسین کے اندر سیمت آئی ہے دشمنوں کی لائن لگ جاتی ہے دشمنوں کا قتل ہو جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے وہ ٹائم بھی آتا ہے وہ گھڑی بھی آتی ہے جب دشمنوں نے پلیننگ کر کے ایک ساتھ چاروں طرف سے تیر برسایا ہے ہر طرف سے جب تیر آتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چاروں طرف سے تیر لگتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور زمانہ جانتا ہے جب آپ کا سر سجدے میں تا خولی آتا ہے روایت میں اختلاف ہے یا سنان آتا ہے یا شمر آتا ہے اور آپ کی گردن کو سر سے الگ کر دیتا ہے عرش سے آواز آتی ہے یا ایتوہن نفس المطمئن نا ارجعی الہ رب کی راضیت مردی اے حسین لوٹا عرش تیرے قدم کو چومنے کے انتظار میں ہے حسین لوٹا تُو نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے مصطفیٰ کی آواز آئی حسین تُو نے میرے کاندے کی سواری کا حق ادا کر دیا ہے فاطمہ کی آواز آئی حسین تُو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے علی کی آواز آئی حسین تُو نے میرے کھون کا حق ادا کر دیا ہے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے رابی بیان کرتے ہیں جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو اس میں تین سو تیرہ زخم اس میں صرف تیر کے تھے تین سو تیرہ زخم اس میں صرف تیر کے تھے زخموں سے تور ہے مرتضی کا نال لیکن تب بھی آخری زبان پر کلمات یہ تھے اللہم رزن برزائکا وصبرن مولا حسین تیری رضا سے راضی ہے مولا حسین نے سب برداش کر لیا مولا حسین تیری عذیتوں پر صبر کرتا رہا رب قدیر حسین زخم خواہ کر بھی مسکرا رہا ہے مولا حسین نے سب برداش کر لیا مولا حسین تب سے راضی ہے مولا ذرا تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں گویا یہ آواز آ رہی تھی علی شیل خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر اور نے بھی سجدہ کیا ہے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام ذرا سوچو کربلا کی سرزمین پر کیا منظر رہا ہوگا جب سر کٹا تھا جب گھر لوٹا تھا جب خیمے کے آگ لگائی گئی تھی جب گھوڑا کھالی پلٹا تھا اور سیدہ سکینہ نے گھوڑے سے کہا تھا اے گھوڑے واپس آ گیا کھالی ہاتھ میرے بابا کہاں ہیں کیا منظر رہا ہوگا جب دشمنوں کی گھوڑے نے سرِ حسین کو روندہ ہے دشمنوں کی گھوڑے نے جس میں حسین کو روندہ ہے کیا منظر رہا ہوگا وہ چہرے مبارک کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ماتھا چومتے کبھی لب چومتے کبھی گال چومتے آج دشمنوں نے روندہ شروع کیا ہے کیا منظر رہا ہوگا رابی بیان کرتے ہیں دوپہر کا وقت تھا سورج نکلا ہوا تھا لیکن سورج ڈوب گیا گویا سورج یہ کہہ رہا تھا کہ شہادتِ حسین کا دردناک واقعہ میں نہیں دیکھ سکتا سورج چھپ گیا صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ شہادتِ حسین کے وقت ہم نے آسمان ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے کیا منظر رہا ہوگا شہادتِ حسین کا اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد وعال آلہ و اہل بیت ہی اجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے تھے حسین کی رونے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عذیت کو برداشت نہ کر سکتے تھے ذرا سوچو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا تھا جب بجبختوں کے گھوڑے نے سر حسین کو روندنا شروع کیا تھا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا رابی بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتی ہیں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آشورہ کا دن تھا دوپہر کا وقت تھا میں سو رہی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں بالوں میں گرد جمع ہوئی ہے داڑی مبارک میں گرد جمع ہوئی ہے سرکار علیہ السلام بے چین و بے قرار نظر آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کھون اٹھا اٹھا کر شیشی میں بھر رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ کیا حال بنا رکھی آپ کے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں سرکار یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی کیسی ہے اور اس میں کیسا خون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کربلا کے سرزمین پر بدبختوں نے میرے شہزاد حسین کو شہید کر دیا ہے ان کا خون بہا دیا ہے یہ انہی کا خون ہوئے میں اب تک اس شیشی میں بھرے جا رہا ہوں ارے یہ کربلا کے سرزمین پر آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ پڑھنے والے کیسے امتی ہیں کیسا رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شہزادے کو شہید کر دیا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور کل قیامت کے دن جہنم کا رسوہ کرنے والا عذاب اس کے لیے تیار رکھا ہے